ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشرل مور محتثاتها وکل محتثة بدعہ وکل بدعہ ضلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یصلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسن اللہ ونعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلي العظیم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدہ آمین الحمدللہ آج یکم مارچ دوہزار بیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ایٹین میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة البکرہ کی آیت نمبر نائنٹی نائن سے سٹارٹ لیں گے نائنٹی ایٹ نمبر آیت اس پہ کنکلوڈ ہوئی تھی کہ علماء یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغز اس لیے رکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام بنو اسماعیل میں تشریف لے کے آئے اور ان کی خواہش تھی کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو اسرائیل کے اندر ہونا چاہیے اسی وجہ سے وہ حسد بھی کرتے تھے بغز بھی رکھتے تھے حتیٰ کہ ان کا بغز اس عروج پہ پہنچا کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی کر لی کہ یہ جبرائیل نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اس معاملے میں خیانت کی ہے یہ پیغمبر تو بنو اسرائیل کے اندر آنا چاہیے تھا نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈک دی تھی کہ جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہو جبرائیل کا دشمن ہو میکائیل کا ہو دشمن تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دشمن ہے چاہے وہ کسی ایک رسول کا بھی دشمن ہو اس کے اوپر آیت نمبر 98 مکمل ہوئی تھی اب اس سے آگے جلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَةٍ بَيِّنَاتٍ اور بے شک ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہیں روشن آیات وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور اس کا کفر تو نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو فاسقوں میں سے ہوگا صرف فاسقین ہی ہیں جو اللہ کی آیات کا کفر کریں گے اور ان کو ماننے سے انکار کریں گے وَكُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پیروی اختیار کریں گے کتابوں کی پیروی اختیار کریں گے یعنی علماء یہود اور یہودی جو تھے نَبَذَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو ان میں ایک فریق ایسا آیا کہ جس نے اہد کو توڑ پھینکا بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بلکہ ان کی اکثریت سرے سے ایمان لانے کا جو حق ہے وہ ایمان نہیں لاتے وہی جو اس وقت ہماری امت کا بھی حال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے ہیں عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ الْلِمَا مَعَهُمْ اور جب آیا ان کے پاس رسول کوئی بھی رسول چاہے یہ آخری نبی آئے ہیں یا ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا اس حال میں کہ مصدق الْلِمَا مَعَهُمْ کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوتا تھا جو ان کے پاس کتاب یعنی تورات مجود ہوتی تھی نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ قُوتُ الْكِتَابُ تو اہلِ کتاب میں سے ایک ایسی جماع ضرور ہوتی تھی جو اس اہد کو پیٹھ کے پیچھے پھیر دیتی تھی کتاب اللہ وراء ظوہورہم وہ اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے کر دیتے تھے اور اتنے بھولے بن جاتے تھے جیسا کہ وہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے حالانکہ ان کو سب کچھ یہ بات پتا تھی یہ پوری گفتگو اسی کونٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ جان بوجھ کے ایسے مکرے بنے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے حتیٰ کہ سورة الانام میں آئے گا کہ یہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن صرف بغز کی وجہ سے اناد کی وجہ سے اپنی چودراہٹ کے ختم ہونے کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور ظاہر ہے کہ اس میں چودراہٹ سرداری سٹیک پہ لگی ہوئی تھی علماء یہود کی عوام کی نہیں عوام کی مت علماء ہمیشہ مارتے ہیں علماء سو اب جب کبھی کوئی کتاب اللہ کو پسے پش ڈال دے انبیاء کی تعلیمات سے روح گردانی کر دے تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر تعویز دھاگوں میں پڑ جاتی ہیں امت اور یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا تو پھر وہ جادو سیکھنا شروع ہو گئے تعویزات کا علم انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا شیعتین کا اتنا انٹریکشن ہو گیا کہ وہ انسانی شکل میں سامنے آ کے ان کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ فخریہ جادو سیکھا کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے نازل کیے ان کی ازمائش کے لیے ہاروت اور ماروت بابل شہر کا نام ہے عراق کے اندر آج بھی ہے ببلونیا اس شہر کے اندر اور وہ فرشتے جب کبھی بھی کوئی ان کو اس طرح کی عملیات سکھاتے تھے تو ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری ازمائش ہیں یہ علم نہ سیکھو پھر بھی وہ یہ علم سیکھا کرتے تھے تو اس میں ہاروت اور ماروت کا کوئی قصور نہیں تھا اور یہ جو اسرائیلی روایتیں ہیں کہ وہ کسی عورت پر عاشق ہو گئے تھے اور آج بھی وہ فرشتے الٹے لٹکے ہوئے ہیں کسی کوئے کے اندر وہ کوئں بھی بنایا ہوئے ہیں بلکل جھوٹ ہے قرآن کا واضح فتوہ ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کی حکم کی سرطابی نہیں کرتے شیطان نے اس لیے حکم ادولی کی کہ وہ جنات میں سے تھا وہ جنوں میں سے تھا سورة القاف آیت نمبر 50 اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہاروت اور ماروت تو فرشتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہے تھے جیسا کہ ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں آپ اور میگزی کی روح قبض کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پہ قتل کا مقدمہ لگ جائے گا کیونکہ ہم اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہوں گے اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہوں گے تو اب اسی کونٹیکسٹ میں یہ اگلی آیت ہے بڑی اہم ترین آیت سورة البکرہ کی آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیعاتین سلمان کے اہد حکومت کے اندر شیعاتین زمین پہ اترتے تھے لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے تو لوگ ان جادو گروں کی پیروی کرنا شروع ہو گئے اللہ کی کتاب کو انہوں نے پسے پشھ ڈال دیا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ اور سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا یعنی یہ اللہ تعالی نے کلیر کیا کیونکہ بنو اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت سلمان علیہ السلام سے بھی بغز رکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلمان علیہ السلام بھی ایکسیز آف ایول ہیں کیونکہ ان کو بھی جو مرزات ملے ہوئے تھے وہ ان کو جادو سمجھتے تھے ظاہر ہے سلمان علیہ السلام کے بارے میں میرا کلپ ٹیل ریکارڈ ہوا ہے تخت بلکیس والا پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی اللہ تعالی ماتا ہے ان کی صبح کی جو مسافت ہے وہ ایک مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی ایک مہینے کے برابر پہاڑ ان کے والد کے ساتھ حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کی بولیاں کیا ہدھ ہدھ ان کا جو تھا وہ ان کا سمجھ لیں کہ ائرچیف تھا تو اس قدر غیر معمولی صلاحیتیں ان کو حاصل تھی کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ بھی جادوگار ہے تو اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کی کلیریفکیشن دی ہے کہ سلمان علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا وہ جادوگری نہیں تھی بلکہ وہ موجزات تھے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَان سلمان نے کوئی ایسا کفر نہیں کیا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ بلکہ لیکن یہ لیکن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں لیکن اردو میں لیکن لیکن شیاطین کفر کرتے تھے يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ وہ لوگوں کو سحر جادو سکھایا کرتے تھے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنَ اور جو ہم نے نازل کیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر کے اندر حاروتا و ماروت حاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن پہ ہم نے ایک ایسی خاص چیز نازل کی تھی وہ آگے ذکر آ رہا ہے جو وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اور وہ اس وقت تک کسی کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ کلیر نہ کر دیں کہ یہ جو تم علم ہم سے سیکھ رہے ہو یہ فتنے والا علم ہے یہ علم سیکھنا حرام ہے یہ کفر ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے لیکن وہ عزمائش کے طور پر سکھا رہے تھے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیوں پیدا کی ہیں تاکہ انسان کو عزمائے جائے اب اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو اللہ نہیں پیدا کیا اور ہمارے اوپر مبندی لگا دی کہ اس کا گوشت نہیں کھانا اس میں خنزیر کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کو ہماری عزمائش کیلئے پیدا کیا تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو یہ جاچنے کا نظام پیدا کیا اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے بشرتے کہ کوئی بغاوت نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا بلیم نہیں آتا تو جب کبھی بھی وہ کسی کو سکھانے لگتے تھے وہ دونوں تو وہ کیا کہتے تھے انما نحن فتنتن ہم تو نہیں مگر فتنہ عزمائش ہیں تمہارے لیے فلا تکفورتو مت کفر کرو یعنی فرشتے کہتے تھے کہ ہم کفر سکھا رہے ہیں لیکن کفر نہ سیکھو یہ اللہ کی عزمائش ہے یار اس سے ننگی بات کوئی کی جا سکتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آئیں اور کہیں میں اللہ نے تمہاری عزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون اس عزمائش میں پڑتا ہے کون نہیں پڑتا اس کے باوجود لوگ گمرا ہو جائیں تو یہ کوئی اتنی معیوب بات تو نہیں ہے ہماری امت بھی ایسے کر رہی ہے نبیل اسلام کی مبارک زندگی کے اندر سارے کوئی آپ کے جانسہار تو نہیں تھے آپ کے جانی دشمن بھی تھے آپ علیہ السلام پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے آپ علیہ السلام کو تکلیف بھی دی گئیں آپ کے گھر والوں کے اوپر تعمتیں لگائی گئیں حتیٰ کہ آپ کو زیر بھی دیا گیا تو یہ ساری تکلیفوں سے نبیل اسلام کو گزرنا پڑا تو فرشتے تو پھر بھی فرشتے تھے پیغمبر جو ان کی جنس سے ہوتے تھے ان کی سپیشیس سے ہوتے تھے ان کو بھی لوگ نہیں قبول کرتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ اور وہ کیا سکھاتے تھے وہ دونوں سکھایا کرتے تھے ایسا منطر ایسا جادو ایسا کوئی تعویز گھنڈا سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان علیہدگی کرواتے ہیں یعنی وہ جو فرشتے تھے وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش تھے اور ایسی ازمائش تھے کہ وہ ایسا منطر سکھاتے تھے جس کے ذریعے کوئی شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا سکتا ہے تو سیکس تو ہمیشہ پورٹنٹ جذبہ رہا ہے اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کسی کی بیوی پسند آتی تھی تو وہ ایسے کوئی تعویز دھاگے کے ذریعے وہ جو سیکھتے تھے میاں بیوی میں علیہدگی کروا کے تو خود پھر شادی کر لیتے تھے تو اس طرح کے علوم آج کل بھی آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر عام ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ علوم اسی وقت اثر کرتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ عمل کیا جا رہا ہو وہ خود اللہ سے غافل ہو اگر جو شخص سنت اذکار کرتا ہے اور وظائف کا احتمام کرتا ہے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو دنیا کے سارے جادوگر مل کے کچھ نہیں کر سکتے ایک نبی علیہ السلام کا جو واقعہ جادو والا ہے جس کے پر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک رول مارڈل کے طور پر ایک واقعہ سے آپ علیہ السلام کو گزارا اس کے بعد کبھی آپ نے سنا ہو کسی صحابی پر جادو آو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنہوں نے سوپر پاورز اولٹ دی تھی تو یہودی یورشلم میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جادو میں مشہور تھے کروا دیتے ہیں حضرت عمر کے پر جادو نہیں جب جادو کا علاج اتر آیا معوضتین آخری دو صورتوں کی شکل میں تو صحاب اکرام ان وظائف کا اتمام کرتے تھے اس لیے ان کے پر کبھی اس قسم کے صفلی جو علوم ہیں انہوں نے کبھی کوئی برا اثر نہیں دکھایا تو اگر جادو سے ہی جنگیں جیتی جاتی تو وہ جیت لیتے تو اس طرح نہیں ہوتا خیر یہ الگ ٹوپک ہے میں اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جاؤں گا اللہ تعالیٰ حمارہ ماتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے تھے اور یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا فتنہ آج تک اسی طریقے سے جاری ہے شیعتین یہ جدائی کرتے ہیں اور اس کے لیے ضروری نہیں کسی نے تعویز کروایا ہو اپنی غلطیاں بھی آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا مثلا جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں تھنڈے فرش پہ پھیرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو تھنڈے لگ جائے اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سام کے موں میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ ان ساری دعاوں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کیوں اب ایک بندہ کہتی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلییں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا آپ کو کہانییں کرائی گئی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا یار آپ کی اکل کام کرتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس طرح کی غیر شریع حرکت کریں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی ابو دعوت میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے اور اس نے آپ علیہ السلام کے کھانے میں بھونی ہوئی بکری چونکہ آپ کو پسند تھی اس کے اندر زہر ملا دیا آپ علیہ السلام نے جب کھانا شروع کیا تو آپ کے ساتھ باقی صحاب بھی تھے تو جیسے ہی آپ نے لکمہ زبان پہ رکھا تو اس لکمہ نے بول کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے نہیں نگلنا میرے اندر زہر ہے تو آپ نے وہ تھوک دیا لیکن اس دوران کئی صحابہ جنہوں نے ایک ایک لکمہ چک لیا تھا ان میں سے کئی صحابہ شہید ہو گئے اس زہر کی وجہ سے اور اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل بھی کروایا گیا زہر اس نے زہر دیا تھا تو اسے پوچھا گیا بھی تم نے یہ کیوں کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے چیک کرنا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی خیر ایمان کی دولت پھر بھی نہیں ان کو نصیب ہوئی اس واقعے کے بعد بھی جس طرح ہم یہاں لوگوں کو ان کے بزرگوں کی بابوں کی کفریہ بارتے بھی دکھا دیتے ہیں پہلے تو بڑے وسوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بلکل غلط ہے جب دیکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ بتاؤ پھر آنکھیں بان کر لیتے ہیں تو یہ منٹیلیٹی شروع سے تو آپ مجھے بتائیں صحابہ اکرام جو ساتھ نبی الاسلام کی مجودگی میں بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا رہے تھے وہاں پر تو کیوں شہید ہو گئے زہر کا اثر ہو جاتا ہے جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے آ جانی موت نہیں ٹل سکتی اور پھر صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ چار سال تک نبی الاسلام کو اس زہر کی ورہ سے تکلیف رہی حتیٰ کہ آپ کی وفاد بھی اسی میں ہوئی ہے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دشمنوں کے ہتے تو نہیں چڑھنے دینا تھا قَتَبَ اللَّهُ لَا أَغْلِبَنَّا أَنَا وَا رُسُولِي اللہ نے یہ تیہ کر دیئے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے تو اس کے تحت اللہ نے آپ کو سپیشل پروٹیکشن دی لیکن آپ کی خواہش تھی صحیح بخاری میں حدیث ہے میری خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے انڈریکٹلی پوری کر دی اور آپ کو شہادت کے مرتبے تک پہنچا ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے کہ نبیل اسلام شہید ہوئے تھے اس میں یہ ساری احادیث بتائی ہیں بقیدہ ان کو ڈسپلیئے کروایا ہے ایک ایک کا جی پی جی دکھایا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا تو وہ زہر کا اثر واپس آیا ہے بخاری کے الفاظ ہے نبیل اسلام مجھے کہتے تھے کہ وہ غزو خیبر کے موقع پر جو میں نے گوشت کھایا تھا آج میری رگیں کاٹ رہے ہیں اور نبیل اسلام کو اللہ نے عونری طور پہ شہادت کے درجے کے اوپر فائز کیا اللہ کے حکم سے یعنی اس کا زہر واپس آ گیا ورنہ جو شہید ہونے والے تھے وہ تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے لیکن نبیل اسلام چار سال تک سروائیو کیا اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو واپس لے گیا تو کوئی نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتا اللہ یہ کہ کسی کے مقدر میں ہو تو یہ جھوٹے واقعات ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا تقدیر کو جو اپنے اوپر غالب کرے گا اس کے پر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ ناگہانی افات کے لیے ہوتا ہے اور ناگہانی افات بھی ادر دن موت موت نہیں ٹلے گی موت اور بڑھاپہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی میڈیکل علاج بھی نہیں ہے اور نبیل اسلام کی آپ طبعہ نبوی کے پر حدیث اٹھا گے دیکھیں تو ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض کی دواء اللہ نے رکھی ہوئے لیکن بڑھاپا اور موت آج بھی نہیں ہے سر کوئی بڑھاپا نہیں کم اگر کوئی شخص اپنی سکن سرجری کرا بھی لے تو اس کے اندر آزا کی عمر تو پوری ہو چکی ہوتی ہے صرف چہرے کو منٹین کی ہے نا اس نے وہ بھی کسا تک وہ کتنے بھدے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے جو بردستی اس طرح کی سکن ٹائٹ کرواتے ہیں اور اگر آپ کا لیونگ سٹینڈر درست نہیں ہوگا تو میرے بھائی کئی لوگ ہیں جن کی عمر تو چالیس سال ہے لیکن ان کے ایک گردے ساٹھ سال کے ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے خوراک صحیح استعمال نہیں کی ان کا میدہ ہو سکتا ہے ستر سال کا ہو چکا اس طرح کی باہر کی گندی گزائیں انہوں نے کھائی ہیں کہ جتنا اس نے ٹیمپر ہونا تھا چالیس سالوں میں ستر سالوں کے اندر وہ چالیس سال میں ہی ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں انسان کی ہر ہر عز کی ایک میڈیکل لائف ہوتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے تو یہ میہ بیوی کے درمیان وہ علیہ دگی کروایا کرتے تھے اس کی وجہ سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے اور رات کے وقت سارے اس کے چیلے آکے اسے رپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سے گناہ کے کام کروائے کوئی آگے کہتا ہے کہ آج میں نے فلان شخص سے چوری کروائی فلان شخص سے میں نے قتل کروا دیا فلان شخص سے میں نے زنا کروا دیا تو شیطان خاص امپریس نہیں ہوتا ایک چیلے آگے کہتا ہے آج میں نے میہ بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے تو شیطان کہتا ہے اصل کام تو تو نے کیا ہے اور اس کو گلے لگا کے ملتا ہے کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی کا رلیشنشپ ڈسٹرپ ہوتا ہے پورا معاشرہ اس کے اوپر کھڑا ہے اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہے کہ آخری درجے تک نبھانے کی کوشش کی جائے میرا ایک کلپ کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ ہوا تھا یوٹیوب کے اوپر مظلوم بیوی کے نام سے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کس طرح عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں اور خامن جو ہیں ان کو کس طرح اپنا غلام سمجھ کے رکھتے ہیں آج مجھے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو مسلم شیف کی حدیث تھی کہ شیطان خوش ہوتا ہے میاں بیوی سے علیدگی کے معاملے میں تو قرآن نے بھی اس حدیث کو انڈورز کر دیا ہے کہ واقعی شیعتین کا جو اول مزداق ہے وہ یہی ہے کہ میہ بیوی کے درمیان جدائی کر دیئے مولیعوذ باللہ تعالی تو اللہ تعالی ماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَوْرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وہ ضرر نہیں پوچا سکتے تھے اس جادو اور منطر کے ذریعے مگر جب اللہ چاہے اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں اثر ہوگا سیدھ اسی بات ہے اور جب اللہ چاہے گا تو کوئی بچت نہیں کر سکتا سورہ الزخرف میں آئے کہ جو رحمان کے ذکر سے روح گردانی اختیار کرتے ہیں اللہ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا برا ساتھی بن جاتا ہے اللہ کر دیتا ہے شیطان یہ شیطان اللہ کا چھوڑاوا کتہ ہے نا اور ہر انسان کے ساتھ ہے بخاری مسلم میں عدیث موجود ہے نبیل اسلام فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن اٹیشڈ ہے مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل آتی ہے اس کی تو ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یہ رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی اٹیش ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ طاقت دی میرے ساتھ جو شیطان اٹیش ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے باقی سب کا جو شیطان ہے برائی کی طرف میرے ساتھ جو شیطان اٹیش ہے وہ متی ہو گیا ہے اس نے اسلام قبول کر لی ہے تو نبی علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ گارنٹی ہے میں جو کچھ کہہ رہوں وہ حق کہہ رہوں چاہے وہ کوئی صحابی ہو چاہے کوئی بزرگ ہو کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا مَا عُضُ اللَّهَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا صرف نبی علیہ السلام کے لیے گارنٹی ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہے نہ کبھی بے را چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ایسا کر سکتے تھے وَيَتَعِلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ چیز جو ضرر عصاں ہیں ان کے لیے اور نہیں نفع پہچا سکتی انہیں وہ سیکھتے تھے ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر کوئی منفعت حاصل بھی کر لے آخرت میں تو اس کا نقصان ہے جادوگر تو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے الفاظ بولتا ہے جو کفر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے اس لیے آپ دیکھ لیں سعودیہ کے اندر تو جادوگر کی سدا قتل ہے سیدھا سیدھا فساد فیلارد کر رہے وہ وَلَقَدْ عَلِمُوْ لَمِنِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اور وہ اچھی طرح یہ جانتے تھے کہ جو وہ سودا کر رہے ہیں ان کا آخرت میں اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں ہے بڑا ہی برا سودا کر رہے ہیں وہ یعنی اپنی آخرت بیچ کے دنیا حاصل کر رہے ہیں دنیا کی منفعت کی خاطر کفر کر کے سہر کر کے اس سہر کے ذریعے کیا کر رہے ہیں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں تو دنیا خرید رہے ہیں آخرت کو برباد کر کے تو کتنا برا وہ سودا کر رہے ہیں اور اہل ایمان کی نشانی سورہ توبہ میں کیا آئی کہ اللہ تعالی نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں وہ اپنی جان اور مال لٹا دیتے ہیں جنت کے حصول کے لیے اور یہاں پہ جو فاسقین ہیں جو کفر کرنے والے ہیں اللہ کے باغی ہیں ان کا اٹیچوڈ کیا ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیتے ہیں مالہو فی الآخرت من خلاق آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور کتنی ہی بری چیز ہے جس کا انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کو اس یعنی دوزق کی آگ میں جھونکے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے جانتے تو ہوتے مراد یہ کہ جاننے والا جانتے یا آپ بڑے سے بڑے ڈاکو سے پوچھ لیں کہ ڈاکا مارنا کیسی چیز ہے کہے گا جی بری چیز ہے اپنے بچوں کو وہ کوشش کرے گا کہ ان کی ترویت صحیح کرے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کو پتا ہے لیکن اللہ تعالی جو اس طرح کی ورڈی دیتا ہے کاش یہ جانتے ہوتے ہیں مراد یہ کہ واقعی اس کو سیریس لیتے ہیں اب کتنے لوگیں ٹی وی پہ آگے کہتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے اور کرتود ان کے دیکھ لیں اگر اللہ کو جان دینی ہو تو انسان جھوٹے الزمات کسی کے پر لگائے اللہ رسول کی قسمیں کھائے واقعی اگر دینی ہو تو وہ اسی طرح جان اللہ کو دینی ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں ایک ڈاغما لے کے چل رہے ہوتے ہیں جسے وہ ریچرڈ ڈاکنز بھی ڈلویین کہتا ہے ڈلویین ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں اگر واقعی کنوکشن والا ایمان ہو تو پھر انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ واقعی اُس نے جان اللہ کو دینی ہے پھر انصاف کے اوپر مبنی بات انسان کرتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا اور اگر وہ ایمان لے آتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور تقوی کی روش اختیار کرتے لَمَصُوبَ تُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تو اللہ کے حضور اپنا سواب پکا کر لیتے ہیں کونسا سواب خیر عِنْدِ اللَّهِ خَيْر اللہ کے حضور اپنا اچھا عجر پکا کر لیتے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ یہ جانتے ہوتے یار اس طرح کون سمجھائے گا کسی کو کیا درد اور سوز و گراز ہے ان جملوں میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے اب میرے بھائیو ایک خاص آیت آ رہی ہے جس کے اوپر میں کئی دفعہ مختلف لیکچس کے اندر بول چکا ہوں یہودیوں کی ایک خاص روش تھی کہ وہ الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے یہ ان کی منٹیلٹی تھی بنو اسرائیل کے پیغمبر جن کو وہ مانتے بھی تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا حکم ہوا کہ جب تم نے یوروشلم فتح ہوگا اور تم نے وہ اس شہر کے دروازے سے انٹر ہونا ہے عریحہ شہر جہری کو تو حِت تَوْتُن کہتے ہوئے داخل ہونے ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا انہوں نے حِم تَوْتُن کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے اب یہی یہودی تھے جو اس وقت وقتی طور پہ صحابہ اکرام کے روب کی وجہ سے دب کے اسلام قبول کر لیا اندر سے وہ کافر ہی تھے نبی علیہ السلام کی مجالس میں بیٹھتے تھے اور پھپتیاں بھی کستے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا مزاق بھی اڑاتے تھے ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ جاتے تھے سیکڑوں مندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں چھوٹی چھوٹی ٹولی ہیں تو آپس میں وہ ساتھ جگتیں بھی مارتے رہتے تھے نبی علیہ السلام کی بات اور ہی ہوتی تھی تو وہ جگت مارتے تھے اور جب کوئی اہل ایمان میں سے سن لیتا تھا ایسی بات اور وہ کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے تھے اپنے کانوں کا علاج کرواؤ ہم نے یہ تو نہیں ہم نے تو یہ کہا ہے اور زبانوں کا ایسے مڑتے تھے کہ واقعی وہ اس کو بینیفیٹ آف ڈاؤڈ دیا جا سکتا تھا اور یہ مطلب یہ ایٹی چھوٹ ابھی تک یعنی آپ دیکھیں کہ جاری ہے ہمارے یہ موجودہ پرائیم مینسٹر صاحب جب یہ کنٹینر پہ تھے تو وہ بار بار کہتے تھے امپائر کی انگلی تو وہ اس انگلی کی کوئی تعبیر کوئی کچھ کرتا تھا جب ان سے پوچھا ان نے کہا جی میں نے تو اس سے مراد اللہ لیا ہے یعنی اب اپنے آپ کو بچانے کی خاطر انسان اللہ اور رسول کو بھی ڈالنا شروع کر دے ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا اور پوری قوم کو بتا ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے تھے لیکن کم از کم اس سوال کو ویل لیفٹ کر دیتے اللہ کو بیچ میں کیوں ڈالا کہ میں اس سے مراد اللہ لے رہا تھا اللہ پہ جھوٹ باندھا ان کو تو بتا تھا کہ وہ نہیں لے رہے تھے تو یہ ایٹیچوڈ ہمیشہ انسانیت کے اندر رہا ہے کہ وہ اپنی سیلف رسپیکٹ اور ایگو کی خاطر اپنی غلط باتوں کی تعویل بھی کر لیتا ہے تو مسلمانوں کے بھی یہی حال ہے اگر یہ یہودیوں کے آپ آتے پڑھ رہے ہیں تو یہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں قرآن میں آیا کہو سمعنا و اطعنا ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی تو اب پا جو ہے وہ ذرا موٹی کر کے بولی جاتی عربی میں تو وہ پھر جگت مارتے تھے نا جب آیت نازل ہوئی ہے تو کہتے تھے سمعنا و عصینا ہم نے سنا اور نافرمانی کی عصینا کہتے ہیں نافرمانی کو اب کسی اور نے پاس سن لیا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں کفر بول رہے ہیں تو کہا کہ نہیں ہم نے تو عضوانہ کا ہے تمہیں سننے میں خرابی لگی ہے اس وقت تو کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا تھا نا کہ ریکارڈنگ کر کے سنا لیتا کوئی خفیہ کیمرہ نہیں تھا یہاں پہ بھی وہ کیا کرتے تھے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 میں آ رہا ہے صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ وہ نبی الاسلام سے جب دین سیکھ رہے ہوتے تھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے ان کا تکیہ کلام تھا رعینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری ریائت فرمائے یعنی بات کو ریپیٹ کر دیں ہمیں بات سمجھ نہیں آئی اب یہ بالکل معقول لفظ تھا وہاں پہ ریناؤن تھا اب یہودیوں کو چونکہ وہ جگت بات تھے وہ جگت تو فوراں پکڑتے تھے جس سے ہمارے فیصلہ بادیے پکڑ لیتے ہیں کیا کی بات کو کیا بنا دیتے ہیں تو انہوں نے نا رائینا کہنا شروع کر دیا یعنی صحابہ کہہ رہے ہیں نا رائینا یا رسول اللہ تو وہ اپنی ٹولی میں بیٹھے ہیں اب اسی جگہ ہی پہ ہے اور رائینا اب رائینا کا مطلب بنتا ہے اے ہمارے چرواہے ایک تھوڑا سا اس لفظ کو کھیجنے کی وجہ سے مطلب دوسری طرف چلے جاتا ہے اب صحابہ اکرام تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جانے دینے کے لیے تیار تھے وہ کب آپ علیہ السلام کے لیے اس طرح لفظ استعمال کر سکتے تھے حالانکہ آپ علیہ السلام نے یعنی بکرییں چرائیں ہیں اور اس کے عوض معافظہ بھی لیا ہے آپ کا بچپن بڑا یعنی ایک ٹف محول میں گزر ہے اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ پریکٹس کرواتا ہے لیکن یہودی جو ہیں وہ کسی اور سنس میں اس کو کہہ رہے ہوتے تھے بدتمیزی کے لیے آپ کو ڈس آنر دینے کے لیے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ بات اللہ کو تو پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کہا کہ اے اہل ایمان تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو جس کو یہودی بگاڑتے ہیں تو وہ آیت ہے اب یہ سورة البقر آیت نمبر 104 یا ایہا اللہ آمنوا لا تقولوا راعینا اے ایمان والو مت کہا کرو راعینا وقول انظرنا بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ ہمارا انتظار کر لے نظر رحمت فرمائے تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر کے اس بات کو ریپیٹ کر دیں یعنی ایک ایکویلنٹ ورڈ دے دیا راعینا کی بجائے انظرنا وسمعو اور بات غور سے سنا کرو یعنی نوبت ہی نہ آئے دوبارہ پوچھنے کی ایک تو آپ علیہ السلام بولتے بھی بہت آہستہ تھے آواز بھی کم تھی اور بولنے کی رفتار بھی کم تھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ امہ آئیشہ کہتی ہے کہ ایک عام آدمی آپ علیہ السلام کے الفاظ گن بھی سکتا تھا آپ علیہ السلام اس طرح آہستہ آہستہ بولتے تھے جب تعلیم دی جا رہی ہوتی آپ دیکھیں نا اب اس وقت قرآن کلاس میں جو میری ٹون ہے اور یہی ٹون جب مجلس میں جائے گی تو آپ کو فرق نظر آئے گا کیونکہ وہاں کوشننگ ہو رہی ہوتی ہے ون تو ون اس کا ڈیکورم ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن درسوں تدریس کا ڈیکورم یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے بات کو سمجھانا اور سوالو جواب کا کونٹیکسٹ وہی ہوتا ہے یہ دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ وہ بریانی کو اور مرگ پلاو کو ایک سمجھنا شروع کرتے وہ دونوں کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے مرگ پلاو میں بریانی مسالہ نہیں ڈال سکتا اور بریانی بغیر بریانی مسالے کی نہیں مان سکتی تو آپ علیہ السلام کی جو عام گفتگو تھی وہ بڑی آہستہ دھیمی اور یہ ہوتی تھی لیکن جب آپ تقریر کر رہے ہوتے تھے آواز بلند ہو جاتی گویا کہ آپ علیہ السلام ایک جرنیل کی مانت اپنے آڈینس کو ڈھرا رہے ہوتے قیامت کے دن سے صحیح مسلم 2005 نمبر عدیس ہے اور اس میں الفاظ ہے غصے میں اضافہ ہو جاتا یعنی جلال کے اندر آپ علیہ السلام کا جو سٹائل تھا بولنے کا بڑا جلالی ہوتا تھا یہ جو آج کے وائزین ہیں وہ کہتے ہیں میٹھا بولیں میٹھا بولیں یہ میٹھا سٹائل نوی علیہ السلام کا نہیں تھا وہ عام مجلس میں گفتگو میں ایسا ہوتا تھا لیکن جب آپ تقریر کے لئے ڈیکورم سے ہوتے تھے پھر پگڑی بھی آپ بند دیتے تھے پگڑی ایک پروٹوکول ہوتا ہے تو ایک خاص سٹائل میں گفتگو ہوتی تھی تو کہا گیا کہو انظر نا یا رسول اللہ انتظار کریں واسمعو پہلے ہی بات غور سے سن لیا کرو تاکہ دوبارہ نوبت ہی نہ ہے یار کیا انداز محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو آلٹرنیٹیو بھی دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہلکی سی ڈانڈ بھی پھلائی جا رہی ہے کہ پہلے کیوں نہیں کان کھول کے سن دے ہو ضرورت ہی نہ پہ بار بار واسمعو وللکافرین عذابن علیم اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے جو طلع ہوئے ہیں نبی الاسلام کی توہین کے اوپر اچھا اب یہاں کافر سے مراد وہ کافر ہیں جو قانونن مسلمان تھے لیکن اندر سے منافق تھے اور قرآن میں منافقین کو بھی کیونکہ قانونن وہ مسلمان تھے اور منافقین کا بھی جو بعد میں بھی پتا چلا تو ایک عبداللہ ابن عبی ہے جس کا مین پتا ہے باقیوں کے تو نام مزیفہ ابن عیمان کو نبی الاسلام نے بتائیں باقیوں کو تو پتا بھی نہیں تھا نمازیں بھی پڑھتے تھے تکبیر اولہ سے پڑھتے تھے مسلم شریف میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار ہو کے اتنا لاغر ہو جاتا کہ وہ دو بندوں کے سہارے مسجد میں آتا تو وہ دو بندوں کے سہارے ہی آتا تھا کہ کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے یعنی منافق بھی اتنے پکے نمازی تھے کہ وہ بھی مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے پاکستان میں مسلمان ہونے کے لیے نماز کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ریاستہ مدینہ جو اوریجنل تھی اس میں نماز اتنی ضروری تھی کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں یہ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں تو نبی الاسلام کا احترام ذکھایا گیا سورة الہجرات تو اس کا کلائمکس ہے نا اے اہل ایمان اپنی عواظ کو بلان نہ کرنا رسول اللہ کی عواظ سے ورنہ تمہارے آماء اور آپس میں ان کے ساتھ ایسے گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو ورنہ تمہارے عمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی یعنی اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی پتہ ہی نہیں چلے گا اب امال اکارت ہو جائیں پتہ بھی نہیں چلے کسی کو تو اس نے توبہ کہاں سے کرنی ہے اور صحیح بخاری میں یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں عام بندوں کے بارے میں نہیں ابن ابی ملعی کا تابعی کہتے ہیں قریب ہے کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب رسول اللہ کے حضور جھگڑا کرتے ہوئے آپس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں اور اس کا کونٹیکس پھر وہ عبداللہ ابن زبیر سے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر ہی کہ بنو تمیم کا وفت آیا تو جب وہ جانے لگے تو نبی الاسلام نے مشورہ کیا کہ آپ کی مبارک عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا تو ان میں سے کسی کو ان کا امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں کمیونکیشن کے لیے آسانی ہو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ فلان شخص امارت کے لیے موضوع ہیں حضرت عمر نے کہا یہ نہیں یہ بہتر ہے تو حضرت ابو بکر کوئی غصہ آ گیا انہوں نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں مجھ سے اختلاف کرتے ہو اب نبی الاسلام تو بیچ میں کہیں ہائے نہیں تھے یہ آپس میں ڈسکیشن کر رہے تھے اور اس میں تلقلامی ہوئی آواز بلند ہو گئی قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ رسول اللہ کی مجودگی میں بھی جس نے آواز بلند کی رسول اللہ سے تو بدتمیجی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کی مجودگی میں بھی آپس میں لڑے تو فارغ بخاری کے الفاظ ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگ کرتے تھے کہ نبی الاسلام کو سنائی نہیں دیتی تھی اور آپ کئی دفعہ یہ کہتے تھے عمر تھوڑا تو اونچا بولو مجھے سمجھی نہیں آرہی اتنا ڈر گئے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگلی آیات نازل کی بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقویے کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے عجر عظیم ہے مغفرت ہے اور یہ آیت آج بھی روزہ شریف کے باہر جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے کیونکہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں آج بھی اگر کوئی قبر رسول کے پاس اپنی آواز کو بلند کرے گا چاہے وہ صلاة و سلام پڑھنے کے لیے کرے اس کے عمال اکارت ہیں اس لیے آپ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے شرطیں کھڑے کیے ہوتے ہیں ایک تو زیادہ وہ جھمگٹانی لگانے دیتے کیونکہ بدعود میں عدیث ہے میری قبر پر میلانا لگانا تم دنیا کی کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا قبر رسول پہ حاضری دیں اور نکل جائیں یہ پاکستانی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پیچھے وہ لائن پھاس جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو اس سے منع کی ہے سلام ارز کریں السلام علیہ کا یا رسول اللہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے الموتہ امام مالک کے اندر مصنف ابن ابی شہبہ میں فضل الصلاة علیہ النبی کے اندر کہ وہ قبر رسول پہ حاضر ہو کے سلام ارز کرتے تھے اور سیدنا ابو بکر عمر کے آگے بھی السلام علیہ کا یا ابا بکر السلام علیہ کا یا عمر اور پھر آگے چلے جاتے تھے یہ جو مطلب اس طرح اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جو شورتیں انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں تو وہ بقاعدہ اشاروں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اونچی آواز میں بول جائیں وہاں پہ لوگوں کو منع بھی کریں گے نا ایسے ذکر کے کریں گے ان کو بقید ہے اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو اس طرح سے بلاند نہیں کرنا وہاں پہ اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں جی او جی جالیاں نوکانڈ کر کے کھلوتے ہوں دنے یار یہ آپ کو کس نے چیز بتا دیئے اللہ کے بندوں اگر آپ اس کو فیزیکلی گستاخی بھی سمجھتے ہیں تو نبی الاسلام کی قبر مبارک تو ان جالیوں سے کم از کم پانچ مختلف ہرڈلز کے پیچھے قبر مبارک ہے یہ جو لوگ قبر مبارک کے لیے جاتے بھی ہیں زیارت کے لیے وہ قبر تاک کوئی بھی نہیں پہنچتا قبر تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر اس کو سکیور کر دیا گیا وہ ایک ڈیٹیل یعنی ہے وہ اجرے آئیشہ کی دیوار گر گئی تھی صحیح بخاری کے اندر آتا ہے یہ نور الدین زنگی والا واقعہ تو کانی بنایا ہے بنے انہوں نے تو ایک انگلی کے برابر مٹائی کی کوئی چیز ہو تو وہ سترہ ہوتا ہے اگر آپ سترہ اپنے سامنے رکھ لیں ایک فٹ ڈیڑھ فٹ اونچا اور ایک انگلی جتنا موٹا تو آپ تو نمازی کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا وہ شمار نہیں ہوتا سترے کے پرلی طرف سے گزریں تو جو قبر موارک کی طرف اگر پیٹ کر کے کھڑے بھی ہیں تو جالیوں کا سترہ ہے ییلو جالیوں کا سترہ ہے اس کے پیچھے گرین جالیوں کا سترہ ہے اس کے پیچھے کئی سترے ہیں تو نبی علیہ السلام وہ کمر کہاں سے ہو رہی ہے ورنہ تو اب ہم جہاں پہ بھی بیٹھیں گے تو پاکستان میں تو جب امام مسجد سلام پھیر کے پبلک کی طرف مو کرتا ہے تو پاکستان میں تو مدینہ شریف اور مکہ شریف آلموسٹ ایک جتنے اینگل کے اوپر ہے تھوڑا سے ہی فرق ہے کیونکہ اتنے دور جب آئیں گے تو آپ وہ چند ڈگریوں کا فرق ہے تو سارے یہ جو آشکانے رسول ہیں یہ بھی کمر کر کے روزہ شریف کی طرف بیٹھے ہوتے ہیں تو یہاں سے نہیں کمر ہو رہی کہتے ہیں دور ہے دور نزدیک مالا کیا معاملہ ہے کمر تو ہو رہی ہے اگر آپ کی ڈاکٹرین مان لی جائے تو وہاں سے بھی سترہ تو ہے تو یہ وہ یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کانڈ کی تھی یہ جی انہوں نے تو تو آڑی بزرگیاں نو چٹ رہا ہے جھڑے کانڈ کر کے کھلوتے ہیں نا ٹاؤں نا انہوں نے اتھو ہے کتے کہ تو آڑے بزرگ نگاہ مارنے آلے آور نا وہ جی مامے کعبہ گستا آکھ ہے ادھے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو سر مامے کعبہ کو اٹھائیں نا وہ غوثے وقت کدھر غائب ہے آئے نا نگاہ مار کے اٹھائے اور خود کھڑا ہو وہاں پہ سب کانیاں کرائی ہوئی ہیں تو یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک ہے میں اور طرف چال پڑھوں گا ٹھیک ہے تو بس ہم اس پہ یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور آپ دیکھ لیں ہر چیز کتابوں میں ڈیفرنٹ ملے گی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ رائی نہ مت کہو انذر نہ کہو اور بات غور سے سن لیا کرو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے ما یوددللذین کفروا من اہل الكتاب اہل کتاب میں جو کافر ہیں وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے ولل مشرقین اور نہ ہی مشرق این یونزل علیکم من خیر کہ مسلمانوں تم پہ کوئی خیر کی بات نازل ہو یہ تو حسد کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تم پہ کیوں نازل ہوئی اور پیغمبر آخر زمان بنو اسماعیل میں کیوں آگے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو اس سے یہ کبھی بھی ان کو پسند نہیں ہے واللہ یختص برحمتہی میشا اور اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے اللہ نے لوگوں سے پوچھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا کہ پیغمبر کو کس قبیلے میں بھیجنا ہے کس سٹیٹس میں بھیجنا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی بڑے فضل کا مالک ہے اب یہ آیت نمبر جو ون زیرو سکس ہے یہ بھی بڑی اہم آیت ہے چونکہ اس آیت کے کونٹیکسٹ میں میں تعریف قرآن والے اپنے لیکچر کے اندر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں ناسخ و منسوخ لہذا میں آج اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا جس سے شوق ہے تو وہ دیکھ لے یہ قرآن کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے کہ قرآن بی بی ناسخ و منسوخ ہے یعنی اللہ تعالی نے ایسی آیات نازل فرمائی جو بعد میں منسوخ ہو گئی اور اللہ تعالی نے اس کی ریزن بھی بتا دی کہ یہ ہماری سنت ہے اور میں نے اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی بتائی کہ بعض اوقات ایسے حکامات نازل ہوتے ہیں جو ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو کانٹینیون نہیں کرتا ہماری شریعت اور جو اگلی شریعتیں ہیں ان میں بھی فرق ہے اور ہماری شریعت کے اندر بھی کئی حکامات گریجولی چینج ہوئے احادیث میں تو بہت زیادہ حکامات ہیں قرآن میں بھی کچھ آیات ایسی ہیں مثال کے طور پہ پہلے مسلمانوں پہ فرض تھا کہ وہ وسیعت کریں کہ مرنے کے بعد مال اس اس طریقے سے تقسیم ہوگا سورة البقرہ کے اندر پھر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالی نے پوری وراست کی تقسیم خود ہی فرما دی تو اب وہ آیات منسوخ ہیں اس حوالے سے شاہ ولیاللہ دیلوی کی کتاب ہے الفاؤز القبیر فی اصول التفسیر اس میں بقیدہ ایک پورا چپٹر ہے ناسخ و منسوخ کے اوپر اور شاہ ولیاللہ کے نزدیک پانچ آیات قرآن میں ایسی ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں اور ان کی ناسخ آیات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں اور اگر آپ ان کو بھی دکت نظر سے دیکھیں تو وہ وقتی احکامات ہیں جس میں سے ایک میں نے یہ بتائی اسی طریقے سے سورة الانفال میں آتا ہے کہ ایک مسلمان دس کافروں پر بھاری ہے پھر آیت نازل ہوئی کہ اب اللہ نے تمہاری کمزوری کو جان چاہے تو اب ایک مسلمان دو کافروں پر بھاری ہوگا جو ریشو پروپورشن نہیں وہاں پر بیان ہوئی یعنی زیادہ جب تداد بڑھ گئی تو پھر ایک سو پچیس جو صحابہ مکہ میں تربیتی آفتہ تھے اس طرح کے صحابہ تو بعد والے نہیں تھے تو اوورال ریشو پروپورشن گر گئی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک سو پچیس کو کو فرق لگیا تھا وہ ایک سو پچیس تو جاندار ہی تھے لیکن اب ایک سو پچیس میں جب ایک ہزار پچیس ایڈ ہوں گے اس لیول کے نہیں ہوں گے تو ریشو تو نیچے ہی آئے گی وہ ایک سو پچیس جو ہیں وہ دس پہ ہی بھاری ہیں لیکن بعد والے اس لیول کے نہیں ہیں تو اب یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ناسخ و منسوخ کو اس حوالے سے اس میں بریف کیا بس اس کو آیت کو کور کر لیتے ہیں ما ننسخ من آیتن او ننسیہ ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دیں نعتی بخیر منہ تو اس سے بہتر آیت پھر ہم لے آئیں گے قرآن کے اندر او مثلیہ یا کم مسکم اس کے برابر علمت علم ان اللہ علا کلی شہی قدیر کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ اپنی تقدیر کا بھی محتاج نہیں ہے دیکھیں نا جناب وہ رول اپنی جگہ ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے لیکن وہ کلمات کون سے ہیں جو اللہ نے فکس کر لیے ہوئے ہیں اگر اللہ نے اپنی تقدیر میں چیز لکھی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اس معاملے کو میں اس طرح ٹرانسفر کر دوں گا تو وہ تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے بلکہ اس تقدیر کی ایگزیکیوشن بعد میں ہوئی ہے پہلے پہلے پورشن کی ہوئی تھی قرآن تعلیم محفظوظ میں پہلے ہی موجود ہے آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں تو میں نے کئی ایک حوالے پیش کی ہیں سورة البکرہ کے بارے میں کہ وہ تو انسانوں کی بیدائش سے پہلے جنہات کی بیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی تھی سورة البکرہ تو اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے غیر مخلوق ہے بس اس کو اسی کے اوپر کنگلوڈ کرتے ہیں زیادہ ڈیٹیل کے لیے آپ قرآن کلاس جو ہماری تعرف والی تھی اس میں میں نے اس کے اوپر ڈسکیشن کی تھی کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيْهِ وَلَا نَصِيرٍ اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی پشت پناہ ہے اور نہ کوئی مددگار ہے حقیقی پشت پناہ مددگار اللہ ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ اسباب مقرر کی ہیں یعنی ماں باپ انسان کے پشت پناہ ہیں اس کے بہن بھائی اس کے لیے پشت پناہ ہیں اسباب کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اٹیش کیے میں لیکن جو اب مر گئے وہ تو پشت پناہ نہیں کسی کا ہو سکتا ظاہر یہ اسباب تو وہ ہی ہیں جو زندہ لوگ ہیں آپ ان کو چاہے وہ کافر بھی آپ ان کو بھی سبب کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں لیکن جو مر چکے اس کو اب آپ کی دہاؤں کی ضرورت ہے وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنے رسول سے بھی اسی قسم کے سوالات کرو جس طرح کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے رسول کو تنگ کیا تھا وہ صورت البقرہ میں آپ واقعہ تو سن چکے ہیں کہ ایک گائے زوا کرنے کا حکم ہوا تو کڈی لمبی کانی پھر یہودیہ نے کرائی کہ اچھا یہ پوچھ کے بتائیں یہ پوچھ کے بتائیں تو مسلمانوں کو یہ ٹرین کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسے سوال والا معاملہ نہیں کرنا جس طرح کا انہوں نے کیا اب یہ بھی ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے پچھلے دنوں ہماری اس کے اوپر ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے کیا علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے اس طرح کی آیات کا سارا لے کے کہتے ہیں جی زیادہ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے علماء نے ٹھیک ہے تو اور یہ بھی وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوال آپ ان کے مسئلہ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں ان کی مرضی کے کریں تو کہیں گے یہ اور کریں جیسے ہی آپ اتراز کریں گے کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ کوئی جواب نہیں آتے ہوتے اور وہ کہتے ہیں قرآن میں تو یہ تو نبیوں کے لیے آیا ہے اور اس کی حکمت بھی سورة المائدہ کے اندر آگے بیان ہوگی کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس دوران آپ زیادہ سوال نہ کرو ورنہ پھر وہی نازل ہوگی تمہیں سوالوں کے جواب دیے جائیں گے پھر تمہیں بورے لگیں گے اور وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے لوگ اس لیول پہ بھی اترتے تھے یا رسول اللہ بتائیں میرا باپ کون ہے یعنی اگر کسی کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ آوٹ آف ویڈ لوگ پیدا ہوا ہے وہ حلالی نہیں تو وہ اس قسم کے سوالات بھی پوچھتے تھے پھر اللہ نے کہا کہ اس طرح کے جواب پھر تمہیں دیے تو تمہیں بات بوری لگے گی اگر واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو قرآن کے نزول کے دوران اس طرح کے سوالات مت کرو ورنہ جب تمہیں یہ جواب دیے جائیں گے تو تمہیں بورا لگے گا تو پیغمبر اس لیے نہیں آتے کہ وہ تمہیں یہ بتانے کے لیے ہیں کہ میری اونٹنی گھوم ہوگی ہے تو بتاؤ کدھر ہے یا فلان جگہ خزانہ دفن ہے بتائیں وہ کس جگہ پہ دفن ہے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے امام بنا کے بھیجے جاتے ہیں ان کاموں کے لیے نہیں آتے تو یہ صحابہ کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس طرح کے سوالات نہیں کرنے باقی وہ کلیپ دیکھیں اس میں نے کئی اور باتیں کی ہیں جو آج میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کیا علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے تو سر تو آڈے چودہ توق روشن ہو جانا کہ تسی کو کلیپ دیکھو وَمَنْ يَتَ بَدَّ لِلْكُفْرَ بِالْإِمَانِ اور جو کوئی بدل دے ایمان کو کفر کے ذریعے نہیں اللہ نے ایمان دیا تھا وہ ایمان بیچ کی اب کفر خرید رہے فَقَدْ بَاللَّ سَوَا السَّبِيلِ تو ایسا شخص راہ راست سے بھٹک گیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بہت سے اہلِ کتاب ایسے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ ایمانِكُمْ كُفَّارًا وہ تلے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ تمہیں کافر بنا دیں ایمان لانے کے بعد ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے خود تو وہ کافر ہوئے ہی ہیں صرف اوپر سے ایمان قبول کیا ہے اندر سے کافر ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں جس بلی کی دم کٹ جائیں اس کی خواہش ہوتی ہے ساری بلیوں کی دم کٹ جائیں تو تم بھی ان کے ساتھ برباد ہو جاؤ وہ چاہتے ہیں حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ اس حَسَد کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی جی کے اندر چھپایا ہوئے ہیں ان کے اندر مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقِّ بعد اس کے کہ ان کو یہ پتا بھی چل چکا ہے یہ الحق ہے قرآن وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ نبی علیہ السلام حق ہیں آپ علیہ السلام سچ ہیں اس کے بوجود فَعْفُو تو آپ معافی کی روش ان کے ساتھ اختیار کریں وَسْفَحُو اور درگزر کرتے رہیں حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اللہ کا حکم کیا آ جائے کہ آپ کو جازت مل جائے قتال کرنے کی اس وقت تک ویل لیفٹ کریں کنفرنٹریشن کو وائیڈ کریں جس طرح ہم آپ کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا جھومے گی ویسے اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ فرقہ واریت کو تین طلاقے دے کہ لوگ جھومیں گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے ٹھیک ہے کنفرنٹریشن وائیڈ کریں جن کی جس طرح علماء یہود کی مسندے سٹیک پہ لگی تھیں اس وقت ہمارے علماء سو کی مسندے بھی سٹیک پہ لگی ہوئی ہیں انہی کے باوجدات تھے نا وہ بڑے انہوں نے وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ کیا ہے تو ہم تو پیغمبر کے نمائندے ہیں تو ہمیں یہ کہاں پہ قبول کریں گے پیغمبروں کو قبول نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے یہودیوں نے کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا ان اللہ علا کلی شئین قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا پھر ساتھ لوگوں نے دیکھا ہے نا دو ہجری میں غزوے بدر ہوئی تین میں غزوے اہد پانچ میں غزوے خندق چھے میں سلہ ہدیبیہ اور کافروں نے مسلمانوں کو ایزے پاور تسلیم کر لیا سات ہجری میں غزوے خیبر ہوئی آٹھ ہجری میں فتح مکہ اور نو ہجری میں غزوے طبوک رومن امپائر نے بھی مسلمانوں کا روب قبول کر لیا اور ڈیڑھ لاکھ کی فوج صرف تیس ہزار صحابہ کے ڈر سے رومن امپائر کا ہیڈ کیسر روم وہ بارڈر سے پیچھے بھاگ گیا اور پھر آپ دیکھ لیں چودہ ہجری کے اندر جا کے چودہ پندرہ ہجری کے اندر یرموک اور قادسیہ بھی ہو گئی ہے اور دونوں سوپر پاورز یعنی یہ سولہ سترہ سال کے اندر پوری دنیا تل پٹ ہو گئی ہے لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو صرف تسلیع ہیں کسی نے سوچا تھا کہ ان آیات کے نزول کے دس بارہ سال کے اندر یہ سب کچھ ہو بھی جائے گا وہی اللہ ہے جس نے الہدا قرآن کے ساتھ اپنے نبی کو مبوس کیا اور دین حق کے ساتھ تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے ولو کریہ المشرکون چاہے مشرک اس بات کا برا مانچ ہے ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محف کر دے ہمیں معاف بھی کرتے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی ہمیں اس بات پر خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا